بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہے ہیں دہی بھلے اور یہ دہی بھلے جو بنا رہے ہیں یہ میں نے گھر میں خود بنائے ہیں بہت ایزی ہیں یہ بھی کسی دن آپ کو بتا دوں گی اور ہم نے ایک کپ چینے لیا ہیں وائل اور دو آلو کو وائل کر لیا میں نے اور یہ بندی جو ہے یہ بزار کی ہے کیونکہ ابھی میں بندی جو ہے وہ بنانے کا تھوڑا درہ ٹائم نہیں تھا میں نے کہا چلو آج یہ اسی سے گزارہ کیا جائے ویسے بندی بنانی بہت آسان ہے گھر میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ میرے پاس ٹیماتر پیاز تھوڑا سا پودینہ اور ہری مرچ اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے اور میں یہ کرتے ہوں کہ پہلے میں دہی یہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب دہی ہے اور اس میں میں نے لال مرچ نمک اور چاٹ مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس دہی کو میں مکس کر کے رکھ لوں گی اس سے جو ہے وہ پیاز اچھا آتا ہے کیونکہ جب آپ باقی چیزیں ڈال دیتے ہیں اور دہیے این پر ڈالتے ہیں تو وہ ذرا اتنا اچھا نہیں ہوتا اور میں اس میں تھوڑے سی املی کا پیسٹ بھی ڈالوں گے دہی کو رکھ لیا ہے ہم نے اور آپ چاہیں تو یہ اسی طرح سب کچھ الگ الگ رکھ لیں جس وقت کھانا ہو آپ نے تو اسیمبل کریں یا اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو جس کو جو پسند ہے جو بھلا نہیں کھانا چاہتا باقی چیزیں یا کسی کو چنے نہیں پسند ہوتے کوئی آلو کو سکپ کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنی اپنی پلیٹ بنائیں اور اس کے اوپر ٹیماتر پیاز وغیرہ ڈالیں اور کھا لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو سب کچھ اسی طرح مکس کریں لیکن کوشش کریں کہ جس وقت روزہ آپ کا افتاری کا وقت ہو اس سے قریب آپ تھوڑی دیر پہلے یا جس وقت آپ نے آم روٹین میں بھی کھانے تو آپ پانچ منٹ پہلے جو ہے اس کو مکس کیجئے گا تو اس سے جو ہے وہ آپ کے دہی بھلٹ سہی رہیں گے کیونکہ جو دہی ہے وہ بلکل سو کر لیتا ہے وہ جب آپ بیسن کی کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو پھر وہ جو عجیب سے وہ بیولے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے پاس بھی کوئی اچھی ٹیپس ہوں تو فلیز مجھے بتائیے گا ضرور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئیے پھر ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں بہت آسان ہے بس اب ان کو مکس کریں گے اور پھر آپ انجوائی کریں یہ اپنی پس میں ڈالیں موکچہ میں گینجی، آلو اور بھلے جو میں جس میں ڈیچ میں ڈالوں گی تو وہ تب میں اس میں رکھوں گی ابھی میں جس میں مکس نہیں کریں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں ان کے ٹیمارٹر، پیاز، ہرہ دھنیا، فدینہ ان کو کرتے ہیں مکس اور تھوڑا ساتے ہی میں اس میں ڈالوں گی اب بارکی کرتے کی جو ہے وہ ہم ڈالیں گے جس میں ڈیش آؤٹ کریں گے اس طرح جو ہے یہ سب چیزوں میں نمک میرچ کا ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے آپ نمک میرچ اپنے حساب سے استعمال کریں اور چاٹ مسالہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کہ آپ کو کتنا کھانا ہے اب یہ اچھی طرح سے مکس ہوگی اس کو تھوڑی دیر پڑھا رہنا دیں گے تو ٹیمارٹر اور پیاز جو ہے وہ اچھی طرح اس میں رچ بس جائے گا اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اب یہ ہم آپ کو ڈیش میں بھی استعمال کرنا بتاتے ہیں اب یہ ہم اس میں نکالتے ہیں اس کے اوپر ہم یہ رکھتے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں یہ رکھتے ہیں اب اس کے اوپر ہم باقی کا دہی جو ڈالتے ہیں کوپ سارا دہی ڈالا کریں جب بھی دہی بڑے یا دہی بھلے بنائیں آپ تو دہی اس میں زیادہ ہونا چاہیے اور دہی میں تھوڑا سا دود آپ مکس کر لیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب یہ تھوڑی سی ہم اس کے اوپر انگلی سواز ڈال دیں گے یہ ڈال دیا اور اب اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے چاٹ مسالہ کر لیں آپ کو جتنا کھانا ہے تو لیجئے یہ مزیدار سے دے بھلے ہمارے تیار ہیں اور ٹرائے ضرور کیجئے گا پلیز اور اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں میری ریسپیز تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آتی ہے وہ آپ تک پوائنٹ سکیں آپ سب دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ